لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں یعنی قبلے کی طرف کے ڈائریکشن کا معاملہ اللہ نے ایسا بنا دیا کہ جیتے جی بھی تمہارا چہرہ قبلے کی طرف اور مرنے کے بعد بھی چہرہ قبلے کی طرف ہو اس لیے جب کوئی مسلم میت کو اتارا جاتا ہے تو چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے تو اب اس کفن چور سے بزرگ نے پوچھا کہ جب مسلمان مرتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے کیا تم نے قبلے سے ہٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے قبلے سے پھرے ہوئے چہرے بھی دیکھے کہاں ہاں بہت ساروں کے چہرے میں نے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ برے خاتمے کی علامت ہے اور وہ برا خاتمہ چند وجوہاں کی بنیاد پر ہوتا ہے شراب پینے کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے زنا کرنے کی وجہ سے نماز میں سستی کی وجہ سے سود کھانے کی وجہ سے ماں باپ کو عذیت پہنچانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیم پہنچانے کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے اور لٹانے والا تو چہرہ قبلے کی طرف کر کے قبر میں لٹا کر آ جاتا ہے لیکن جب وہ لٹا کر چلا جاتا ہے تو سوے خاتمہ کی بنیاد پر اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے اے رسول گرامی وقار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں بتانا مجھے یہ ہے کہ بنگلہ بنا کر یہ نہ سوچو کے کامیاب ہو گئے بینک بیلنس بڑھا کر یہ نہ سوچو کے کامیاب ہو گئے بچوں کو آلہ لباس پہنا کر یہ نہ سوچو کے کامیاب ہو گئے سیاست میں نام چمکا کر نہ سوچو کے کامیاب ہو گئے دولت اکٹھا کر کے نہ سوچو کے کامیاب بن گئے حقیقی معنوں میں کامیابی وہ ہے کہ جہنم سے اللہ بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے اور یہاں یہ یاد رکھیں کوئی شخص خود سے چاہے جہنم سے بچنا نہیں بچ سکتا خدا جب تک کہ نہ بچائے اور کوئی چاہے میں جنت میں چلا ہی جاؤں گا نہیں جا سکتا جب تک کہ خدا داخل نہ فرما دے اس لئے قرآن نے کہا فمن زعزعنی نار جو جہنم سے بچا لیا گیا یعنی بچ گیا نہیں بچا لیا گیا کس نے بچا لیا میرے کریم نے اپنے فضل سے بچا لیا وَعُدُ خِلَلْ جَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا کس نے داخل کیا پالنہارِ حقیقی نے اپنے کرم سے داخل فرما دیا بچا لیا گیا تو